کچھ سوشل میڈیا پہ اب بھی یہ نمونے دیکھنا کو مل گئے ہیں ایک مولین صاحب کی تقریر پہ ایک ٹکڑا مجھے ملا سوشل میڈیا پہ اور مجھے وہی پرانا کلیسیکل دور یاد آگیا جب علماء اور امام مسجد جو ہیں وہ عوام کی تربیت کیا کرتے تھے گفتگو کے ذریعے میں سنوانا چاہ رہا ہوں سنوائیے جناب آج ہم کہتے تو ہیں کہ ٹکر لیں گے امریکہ سے یہ ہمارے نعریں خالی کھولے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے گاؤں کے چودری سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکتے ہم مسجد کی انجمن کے صدر کے سامنے حق بات ہم کہہ نہیں سکتے تو امریکہ کو للکار دیں یہ جھوٹ ہے مکر فریب ہے دجل تربیس اپنے آپ سے دھوک ہے خود فریبی ہے تو میں کہا کرتا ہم آج ہم کہتے ہیں ہم ٹکرا کے یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے جذبات ہمارے دیدنی ہوتے ہیں جیروں سے بندے ہوئے ہیں جس قوم کے کردار کی گراوٹ کی یہ کہانی ہو وہ دنیا کی قوموں سے جو اس وقت مادی ترقی کر چکی ہیں اور اخلاقی طور پر بھی وہ بہت بلند ہیں تو کیا ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ہم ظہور کہیں میں ایک دن یہاں گمہ پڑھانے نکلا تو اسی روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ گدہ گاڑی جا رہی تھی جس کے پیشے جلی روپ میں لکھا تھا جلنے والے کا مو کالا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میرا معاشرہ اتنا نیچہ ہے اتنا گندہ ہو گیا اور اتنا جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا کہ اس مزدور سے بھی جلنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں اگر باہر کوئی گرمیوں میں واتر کولر نصف کرے تو وہاں گلاس کے ساتھ زنجیریں کیوں بانتا ہے کبھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہم نے ہم کہاں گرے ہوئے ہیں ہماری گرامٹ کا کیا عالم ہے جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے حکم ہوتا ہے اپنا نام آیا مال دے آج ہمارے اوپر جو ظلم جبر مسلط ہے ہر طرح سے ہم جن مشکلات میں ہیں کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہونا چاہیے اس لئے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا اے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو منصف ہے جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے آج ہم رہتے ہیں حکمران لوٹ کے کھا گئے یہ احتجاج ہوئے پرسوں میں بھی موٹروے سے آ رہا تھا راستے کے اندر جو ہے وہ اس قوم نے ٹرک لوٹ لیے نائنے کیا لگا رہے ہیں کہ حکمران لوٹ رہے ہیں وہ تمہارے بس میں اتنا تھا تم بوتلوں کا ڈالہ لوٹ سکتے تھے وہ لوٹ لیا تم اور کیا کر سکتے تھے جن کا ہاتھ آگے پڑتا ہوں وہ لوٹ لیا وہ بھی لوٹے رہے تم بھی لوٹے رہے اپنے آپ کو دیکھیں پہلے پہلے اپنی صلاح کریں اپنے مند میں اتریں پھر کسی کو دیکھیں جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامہ یا مال دیکھ پہلے اپنے مند میں تو اتر کے دیکھ اپنے اندر تو اتر کے دیکھ ایک شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا ہے اپنی چار دیواری میں عدل نہیں بانچ سکتا ہے پھر لوگوں سے طبقوں رکھتا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے پھر حالات خود بخود سبر پہ چلے جائیں ایک روایت کی لفظ ہے عمالکم اممالکم تمہارے عمال ہی تمہارے حکمران ہیں اگر تمہارے عمال ٹھیک ہو جائیں گے رحمت کی چھتڑیاں تمہارے اوپر آ جائیں گے تمہارے عمال ہی تمہارے حکمران ہیں بلکل بلکل اور کوئی میں بات غلط نہیں